جملہ فیلیا سیغہ نمبر ون اور سیغہ نمبر فور کو لے لینا ہے سیغہ نمبر ون کا استعمال تب کرنا ہے جب فاعل مذکر ہو اور سیغہ نمبر فور کا استعمال تب کرنا ہے جب فاعل موننس ہو اور ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بھی جانا کہ کچھ صورتیں ایسی بھی ہوں گی جن صورتوں میں آپ فیل کو مذکر یا موننس دونوں استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ سیغہ نمبر ون کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور سیغہ نمبر فور کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ صورتیں کونسی ہوں گی پچھلی والی کلاس میں ہم نے سب سے پہلی صورت کو پڑھا اگر آپ نے پچھلی کلاس کو اب ہی تک نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخیر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تو آج کی کلاس میں ہم مزید صورتوں کے بارے میں پڑھیں گے لیکن سب سے پہلے میں پہلی صورت کو پھر سے دوہرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پہلی صورت تازہ ہو جائے اور آپ آسانی سے ہر ایک صورت کو سمجھ پائیں تو پچھلی والی کلاس میں ہم نے سب سے پہلی صورت پڑھی فاعل اگر آقل مذکر مونس کی جمع مکسر ہو ٹھیک ہے جی اس پہلی صورت کو اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس صورت کو پچھلی کلاس میں سمجھا ہے میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں مثال کے ذریعے سمجھ لو ہم کسی آقل کو لیتے ہیں جیسے رجلن رجلن جو ہے یہ واحد ہے اور رجلن کی جو جمع ہے وہ ہے رجالن کیا ہے بھائی رجالن اور یہ فعالن کے وزن پر ہے ٹھیک ہے جی یعنی یہ جمع مکسر ہے اور آقل بھی ہے اب جب ہم اس رجالن کو فائل کی جگہ پر استعمال کریں گے تو ہم فیل مزکر مونس دونوں لا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے مجھے لکھنا ہو مرد گئے یعنی بہت سارے مرد گئے اور گئے کے لیے ہم لکھتے ہیں ذہبہ کیا لکھتے ہیں بھائی ذہبہ اور بہت سارے مرد ہیں تو اب رجلن تو ایک مرد ہو گیا رجالن فعالن کے وزن پر ہے آقل بھی ہے اور جمع مکسر بھی ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے ذہبہ رجالن کیا معنی مرد گئے ٹھیک ہے نا لیکن اگر میں یہاں پر لکھوں ذہبت رجالن تو کیا میں یہ لکھ سکتا ہوں ہاں لکھ سکتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس صورت موجود ہے فعال اگر آقل مزکر مونس کی جمع مکسر ہو تو رجالن جو ہے یہ آقل ہے فعال ہے اور جمع مکسر بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ سیغہ نمبر وان بھی استعمال کر سکتے ہیں سیغہ نمبر فور بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے تفلن تفلن ہم کہتے ہیں بچے کو ٹھیک ہے نا ایک اور مثال تفلن تفلن کہا جاتا ہے ایک بچہ اور بہت سارے بچے اس کے عربی کے آئے گی اس کے عربی آئے گی اطفالن ٹھیک ہے جی اطفالن ٹھیک ہے نا افعالن کے وزن پر تو اطفال جو ہے یہ اب جمع مکسر ہے اور آقل بھی ہے اور اگر ہم نے کہنا ہو بچے گئے تو ہم یہاں پر لکھیں گے ذہبا ذہبا اطفالن اور ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں ذہبت اطفالن تو ہم یہاں پر مذکر کا سیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مونس کا سیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے ایسا آپ نے کیوں کیا تو آپ کہیں گے صورت ہے فاعل اگر آقل مذکر مونس کی جمع مکسر ہو تو اس صورت میں آپ فعل مذکر مونس دونوں لاسکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ اس کو قرآن سے بھی مثال دے سکتے ہیں جیسے کہ سورہ خجرات کے اندر میں نے کہا سورہ نمبر 49 ہے اور آیت نمبر 14 ہے اور دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو وہاں پر کیا ہے اسی طریقے سے میں نے آپ کو ایک اور مثال دی تھی سوری یوسف کے اندر سوری یوسف کے اندر بھی ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ تو وہاں پر وَقَالَ ہے نِسْوَةٌ کے ساتھ حالانکہ نِسْوَةٌ جو ہے امراتن کی جمع ہے ٹھیک ہے نا نِسْوَةٌ تو وہاں پر وَقَالَ آیا ہے تو یہ مثالیں آپ دے سکتے ہیں اب آپ نے یہ چیز سمجھ لی کہ فاعل اگر آقل مذکر مونس کی جمع مکسر ہو تو اس صورت میں آپ فعل کو مذکر مونس لاسکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہوگی پہلی صورت فاعل اگر غیر حقیقی مونس ہو غیر حقیقی مونس میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو مونس کی کلاس میں پڑھائی ہیں ٹھیک ہے جی فاعل اگر غیر حقیقی مونس ہو ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو مونس کے اندر پڑھایا ہے مونس کے اندر ہم نے دو قسمیں پڑھیں دی ٹھیک ہے نا میں ہاں پر لکھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے مونس کے اندر ہم نے پڑھا تھا ایک ہوتا ہے حقیقی مونس دوسرا ہوتا ہے غیر حقیقی معنیس غیر حقیقی معنیس جسے ہم معنیسے لفظی بھی کہتے ہیں میں نے یہ ساری چیزیں ناؤنز والی کلاس میں پڑھائی ہیں میں یہاں پر تھوڑی سی آپ کو سمجھ دے رہا ہوں اس کی باقی آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اس کلاس کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو اس ویڈیو کے دسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا حقیقی معنیس کسے کہا جاتا ہے حقیقی معنیس وہ معنیس جس کے مقابل فی الواقع کوئی مذکر موجود ہو ٹھیک ہے نا جیسے مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں امون امون کے مقابلے میں کیا آئے گا ابون باپ ٹھیک ہے نا بنتن بنتن لڑکی کو کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں ولدن ٹھیک ہے نا تو دیکھئے امون کے مقابلے میں ابون بنتن کے مقابلے میں ولدن اسی طریقے سے اختن اختن کے مقابلے میں کیا آئے گا بھائی اکھن ٹھیک ہے جی آرہا ہے نا اسی طریقے سے امرعتن امرعتن کے مقابلے میں رجولن تو حقیقی معنیس وہ معنیس ہوتا ہے جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو جیسے لڑکا لڑکی ٹھیک ہے نا میاں بیوی بات سمجھ میں آرہی ہے نا ماں باپ تو جس کے مقابلے میں مذکر فل واقع موجود ہو اسے ہم حقیقی معنیس کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور غیر حقیقی معنیس کسے کہا جائے گا سمپل یاد رکھیں غیر حقیقی معنیس وہ معنیس جسے ہم معنیس کے طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی جسے معنیس کی طور پر استعمال کیا جاتا ہو جیسے میں آپ کو ایک چھوڑی سی مثال دیتا ہوں مرواہتن مرواہتن کسے کہا جاتا ہے مرواہتن کہا جاتا ہے پنکھا پنکھا سمجھتے ہیں نا پنکھا ہم کہتے ہیں فین کو فین ہوتا ہے نا جو گومتا ہے مرواہتن تو مرواہتن جو ہے پنکھا جو ہے یہ اردو زبان کے اندر مذکر ہے ہم کہتے ہیں پنکھا چلتا ہے ہم نہیں کہتے ہیں پنکھا چلتی ہے تو اردو زبان کے اندر پنکھا جو ہے وہ مذکر ہے ٹھیک ہے نا یعنی وہ مسکلائن ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن عربی زبان کے اندر وہ فیمنائن ٹریٹ کیا جاتا ہے کیوں بھائی کیونکہ آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں گولتا ہے تائے مربوطا ہے ٹھیک ہے نا ہے تو ہماری زبان کے اندر اردو زبان کے اندر یہ مذکر ہے لیکن عربی کے اندر مونس ہے اسے طریقے سے آپ نے سنا ہوگا شمسن شمسن جو ہے سن کو کہا جاتا ہے سورج کو شمسن جو ہے یہ ہماری اردو زبان کے اندر مذکر ہے لیکن عرب اسے مونس ٹریٹ کرتے ہیں شمسن جو ہے یہ سماعی مونس ہے بات سمجھ میں آگئی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے غیر حقیقی مونس کے اندر آئے گا سماعن آسمان یہ مونس ہے غیر حقیقی اردن زمین یہ مونس ہے یدن ہاتھ یہ مونس ہے دارن گھر یہ مونس ہے نفسن جان یہ مونس ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ نے یہ چیز سمجھ لی کہ حقیقی مونس اور غیر حقیقی مونس کون سے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اس صورت کے اندر فائل اگر غیر حقیقی مونس ہو یعنی اگر وہ آپ کا غیر حقیقی مونس ہو اور غیر حقیقی مونس کے اندر مراحتن شمسن اردن سماعن سہراؤ اس میں پھر علف ممدودہ علف مقصورہ بھی آئے گا ٹھیک ہے نا جیسے میں آپ کو مثال دوں موسا موسا تو نام مونس ہے لیکن ہے کس کے لیے موسا کے لیے اور وہ موسا جو تھے علیہ السلام وہ مذکر تھے خود تو وہ مسکلائن تھے نا لیکن نام جو ہے یہ مونس ہے لکھنے میں مونس ہے لیکن کس کے لیے آتا ہے مذکر کے لیے آتا ہے عیساء عیساء کے اندر بھی علف مقصورہ ہے تو عیساء یہ بھی مذکر کے لیے آتا ہے لیکن نام مونس ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس کو ہم کہتے ہیں مونس لفظی یہ ساری چیزیں میں نے مونس کی کلاس میں پڑھائی ہیں تو صورت کو آپ نے سمجھنا ہے کہ فاعل اگر غیر حقیقی مونس ہو اگر ایسا ہو تو اس صورت میں آپ فعل کو مذکر مونس لاسکتے ہیں جیسے میں آپ کو مثال دوں ایک عام فہم مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں جیسے ہم یہاں پر لکھیں سورج تلو ہوا تلو ہوا جو ہے نا تلو ہوا کے لیے عربی میں آتا ہے طلاعہ یہ فعل آتا ہے طلاعہ کا معنی ہے تلو ہوا طلاعہ یعنی سن رائز رائز ہوا سن رائز ہوتا ہے نا تو طلاعہ کا معنی ہے تلو ہوا اور سورج کے لیے عربی میں آتا ہے شمسن تو ہم یہاں پر لکھیں گے الشمسو کیا لکھیں گے اش شم سو اش شم سو لکھا لیکن اگر ہم نے لکھنا ہو سورج تلو ہوا تو طلاع آتا ہے اس کے لئے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں طلاع شم سو اور ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں طلاع تش شم سو ٹھیک ہے جی شم سو تو آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں سیغہ نمبر ون بھی سیغہ نمبر فور بھی کیوں کر سکتے ہیں بھائی اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نے طلاع تش شم سو لکھا یہ ٹھیک ہے کیونکہ شم سو یہ مونس ہے عربی کے اندر تو آپ نے مونس کا سیغہ لایا یہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے طلاع مذکر کا سیغہ کیوں لایا تو آپ کیا جواب دیں گے آپ کہیں گے فائل اگر غیر حقیقی مونس ہو تو شم سو غیر حقیقی مونس ہے تو ہم یہاں پر مذکر کا سیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہوگی ہماری دوسری صورت ٹھیک ہے نا اب ایسا نہیں ہے کہ آپ طلاعہ استعمال کریں اس کے لئے آپ اس کے لئے طلاعت ہی ہمیشہ استعمال کریں لیکن جب آپ کتابوں میں دیکھیں گے کہیں پر طلاعہ شم سو آیا ہے تو آپ سوال نہیں کریں گے بھائی یہ کیوں ہوگی یہ غلط ہے کتاب لکھنے والے نے اس کو غلط لکھا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ شم سو جہیے عربی میں سمائی مونس ہے تو اس کے لئے طلاعہ ٹھیک ہے طلاعہ نہیں آسکتا تو آپ سوال کھڑا نہیں کر سکتے اگر آپ کو یہ قائدہ معلوم نہیں ہوگا تو آپ ضرور سوال کریں گے آپ یوں بھی کہیں گے بھائی کتاب لکھنے والے نے یہ غلط لکھا ہے حالانکہ اس نے صحیح لکھا ہوگا آپ کو اس قائدے کی سمجھ نہیں ہوگی اس کا پتہ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے آپ اس کو غلط قرار دیں گے لیکن ایسا نہیں ہے آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تھی ہماری دوسری صورت اچھا اب جو ہماری تیسری صورت ہے ان صورتوں کو لکھ کر رکھو اچھے سے یاد کر لو کیونکہ یہ جملہ فیڈیا کا اہم ترین قائدہ ہے یہ آپ کو انشاءاللہ آگے کام آئے گا حدیثوں کے اندر عربی کتب کے اندر جو بھی عربی لیٹریچر آپ پڑھیں گے اس کے اندر یہ کام آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور قرآن کے اندر ویسے ہی یہ کام آنے ہی والا ہے ہم جو بھی گرامر پڑھ رہے ہیں قرآن کے مطابق پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہوگی دوسری صورت تیسری جو صورت ہے اس کو بھی نوٹ کریں تیسری صورت ہے فائل اگر اس میں جمع ہو اس میں جمع سمجھتے ہیں نا جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں collective noun collective noun کسے کہا جاتا ہے یہ لفظ جو ہے نا یہ لفظ ایک ہوتا ہے واحد ہوتا ہے لیکن ایک جماعت پہ بولا جاتا ہے جیسے میں یہاں پہ لکھوں قوم 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 میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں قوم جیسے ہماری ایک قوم ہے تو مسلمانوں کی ایک قوم ہے نا تو اس قوم کے اندر بہت سارے ہیں کالے بھی ہے گورے بھی ہیں سب ہیں تو قوم کے اندر ایک بندہ نہیں ہو سکتا قوم کے اندر بہت سارے ہوتے ہیں تو یہ قوم جوہیے ایک واحد لفظ ہے لفظ تو ایک ہے لیکن بولا ایک جماعت کیلئے جاتا ہے تو اسے ہم اس میں جمع کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے آگے پڑھنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ انشاءاللہ اتنی فکر نہ کریں تو قوم ہے تو اگر ہم کہیں گے قوم غالب ہوئی قوم غالب ہوئی تو قوم جوہی یہ اس میں جمع ہے تو غالب ہونے کے لئے کیا آتا ہے بھائی غالب ہونے کے لئے آتا ہے غلبہ غلبہ جوہی یہ فیل ہے غلبہ ہے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس غلبہ ہے غلبہ کیا معنی غلبہ ٹھیک ہے نا تو اگر ہم نے کہنا ہو قوم غالب ہوئی قوم غالب ہوئی تو ہم لکھ سکتے ہیں ایسے غلبہ قوم ٹھیک ہے جی یہ ہم لکھ سکتے ہیں غلبہ قوم ہم نے غلبہ سیغہ نمبر چار بھی استعمال کیا سیغہ نمبر ون بھی استعمال کیا اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی آپ نے سیغہ نمبر ون اور فور دھونوں کا استعمال کیا اس کے ساتھ تو آپ کہیں گے بھائی قوم جو ہے یہ اس میں جمع ہے تو ہم نے قائدہ پڑھا ہے کہ فائل اگر اس میں جمع ہو تو اس کے ساتھ ہم مذکر کا سیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مونس کا سیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھی ہماری تیسری صورت چوتھی اور لاسٹ صورت جو ہمارے پاس ہے اس کو بھی سمجھ لو چوتھی صورت ہمارے پاس ہے فائل اگرچہ حقیقی مونس ہو لیکن فیل اور فائل کے درمیان فاصلے پر ہو ہاں اس کو نوٹ کرو سب سے پہلے اس قائدے کو نوٹ کرو ٹھیک ہے جی میں یہاں پر اس کو سائیڈ کر دیتا ہوں اچھے اس کو نوٹ کر لو اس چوتھے پوائنٹ کو خاص طور پر دھیان میں رکھنا ٹھیک ہے نا کہیں آپ اس میں غلطی نہ کر بیٹھیں چوتھی جو صورت یہ کہہ رہی ہے کہ فائل اگرچہ حقیقی مونس ہو حقیقی مونس حقیقی مونس کہاں ہے بھئی ہم نے ابھی حقیقی مونس کو پڑھا تھا ٹھیک ہے نا چلے میں نے اس کو مٹا دیا ہے فائل اگرچہ حقیقی مونس ہو حقیقی مونس سمجھتے ہیں نا جس کے مقابل فی الواقعہ مذکر موجود ہو باپ ماں بیٹا بیٹی بہن بھائی ٹھیک ہے نا لڑکا لڑکی جس کے مقابلے میں مذکر یا مونس موجود ہو اسے ہم حقیقی مونس کہتے ہیں یعنی جو ایکچول میں مونس ہو یہ ایسا نہیں کہ سورج کو عرب والے مونس کہتے ہیں لیکن ہم اردو میں اس کو مذکر کہتے ہیں سورج کو پنکے کو ہم اپنی زبان کے اندر مذکر ٹریٹ کرتے ہیں لیکن عربی میں مونس ہے یہ مونس نہیں مونس ہے لفظی نہیں یعنی حقیقی مونس جسے ہم بھی مونس سمجھتے ہوں اور جسے عرب والے بھی مونس سمجھتے ہوں جسے آئیشہ آئیشہ نام ہے نا لڑکی کا نام ہے تو مونس ہے فاطمہ لڑکی کا نام ہے حقیقی مونس ہے تو آئیشہ فاطمہ سلمہ حفظہ وغیرہ وغیرہ یہ حقیقی مونس ہے بات کلیر ہوگی چلیے فائل اگرچہ حقیقی مونس ہو لیکن فیل اور فائل کے درمیان فاصلے پر ہو اگر فاصلہ آگیا نا بیچ میں تب جا کر یہ قائدہ اپلائی ہوگا میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں جیسے میں یہاں پر لکھوں میں یہاں پر ایک جملہ لکھتا ہوں آئیشہ نے لکھا آئیشہ نے لکھا لکھنے کے لئے کیا آتا ہے بھائی کتابہ کتابہ ٹھیک ہے جی سیغہ نمبر 4 آئے گا سیغہ نمبر 4 آئے گا تو ہم یہاں پر لکھیں گے کتابت آئی شاتو ہم یہاں پر ہم یہاں پر کیا نہیں کر سکتے بھائی ہم یہاں پر سیغہ نمبر 1 کتابہ استعمال نہیں کر سکتے کیوں بھائی کیونکہ آپ کا فائل جو ہے یہ حقیقی مونس ہو یہ حقیقی مونس ہے تو سیغہ نمبر 4 مونس کا ہی سیغہ لانا ہے آپ مذکر کا نہیں لاسکتے لیکن آپ کہیں گے بھائی ہم نے تو صورت پڑھی کہ فائل اگرچہ حقیقی مونس ہو لیکن اس کے ساتھ ایک اور ٹکڑا بھی ہے اس ٹکڑے کو سمجھ لو فائل اور فائل کے درمیان فاصلے پر ہو دیکھیں یہاں پر کوئی فاصلہ نہیں ہے کتابت آئی شاتو بیچ میں کچھ نہیں ہے بھائی یہ آپ کا فائل ہو گیا یہ آپ کا فائل ہو گیا تو بیچ میں کچھ نہیں ہے لیکن اگر میں اس کے اندر فاصلہ پیدا کروں اگر میں یوں لکھوں یہ جملہ یہی جملہ میں یہاں پر لکھوں آئی شہ نے آج لکھا میں نے یہاں پر ایک چیز ایڈ کر دی آج میں نے آج ایڈ کر دیا تو اس کے عربی آپ بنانی ہے تو آپ کیسے بنائیں گے بھائی اب اس کو سمجھ لو میں یہاں پر لکھوں گا کتابت ال یوما آئی شہ تو اب دیکھیں میں نے یہاں پر ال یوما لکھا اور یہ جو ال یوما ہے اس ال یوما نے کیا کیا بھائی اس ال یوما نے فائل کو یہاں رکھا فائل کو یہاں رکھا بیچ میں کیا آگیا بھائی ال یوما کی وجہ سے یہ دور ہو گئے فائل وہاں چلا گیا اور فائل یہاں چلا گیا کیونکہ بیچ میں ورڈ آگیا نا یہاں پر دیکھیں یہاں پر کوئی نہیں آیا تھا بیچ میں کسی تیسرے نے یہاں پر دخل انداز ہی نہیں کی تھی تو یہاں پر یہ فائل تھا یہ فائل تھا دونوں ایک ساتھ تھے تو ہم نے سیغہ نمبر چار ہی استعمال کیا ایک مذکر کا سیغہ استعمال نہیں کر سکتے تھے لیکن اب جب یہاں پر فاصلہ آ گیا فائل اور فائل کے درمیان کیا آ گیا فاصلہ آ گیا تو اب آپ یہاں پر کتابت بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں یا کوئی اور فیل آئے یا فاطمہ کوئی بھی آپ نام لا سکتے ہیں اب یہاں پر اليوم کی وجہ سے فیل یہ ہے ہمارا اور فائل یہ ہے ہمارا فیل یہاں ہے فائل یہاں ہے بیچ میں ایک فاصلہ آ گیا اس صورت میں آپ مذکر مونس دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں فائل اگرچہ حقیقی مونس ہو ہاں بھئی حقیقی مونس ہے آئیشہ ہمارا حقیقی مونس ہے لیکن فیل اور فائل کے درمیان فاصلے پر ہو تو یہاں پر دیکھیں فیل یہاں پر ہے اليومہ یہاں پر فاصلے پر آ گیا اب فیل یہاں چلا گیا فائل یہاں بیچ میں ایک اور وڑ آ گیا تو اب یہاں پر جب دوری ہو گئی فیل اور فائل کے درمیان تو آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ لکھ سکتے ہیں پھر آپ یہاں پر زیر دیں گے کیونکہ یہاں پر لام ساکن ہے تو اجتماعی ساکن ہے ان کی وجہ سے کیا ہوگا بھائی آپ اس کو زیر دیں گے یہ بنے گا یا آپ لکھ سکتے ہیں یا فاطمہ تو یا کوئی بھی نام ٹھیک ہے جی تو یہ تھی ہماری چوتھی صورت تو ان چار صورتوں کے بارے میں آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ دیا لیکن اب جو پانچوی صورت ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے اس میں مذکر کا دخل نہیں ہے وہ آپ الگ سے لکھئے گا آپ نے پہلی کلاس میں پہلی صورت کو پڑھا آج ہم نے تین صورتوں کو اور پڑھا تو یہ ہوگی کل ملا کے چار صورتیں آج ہم نے تین صورتیں پڑھیں اور پچھلی والی صورت کو ملا کر چار صورتیں ہوگی لیکن اب ہم ایک اور صورت کے بارے میں پڑھنے والے ہیں یہ پانچوی صورت ہے لیکن یہ ڈیفرنٹ ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ڈیفرنٹ یہ ڈیفرنٹ ہے یہ مختلف ہے اس کا قائدہ الگ ہے حالانکہ اس کا قائدہ الگ بھی نہیں ہے یہ آپ نے مسلسل پچھلی کلاس میں پڑھی ہے یہ انشاءاللہ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پانچوی صورت ہے اور جو کہ الگ ہے وہ یہ ہے کہ فاعل اگر غیر آقل مذکر مونس کی جمع مکسر ہو ہم نے جو سب سے پہلی صورت پڑھی تھی وہ کیا تھی وہ اس کو یاد کرو فاعل اگر آقل مذکر مونس کی جمع مکسر ہو پہلی صورت ہمارے پاس آقل مذکر مونس کی جمع مکسر تھی لیکن اب پانچوی صورت دیکھیں کون سے آگئی فاعل اگر غیر آقل اب غیر آقل کی بات آگئی پہلی صورت کے اندر آقل اور اب لاست والی صورت کے اندر غیر آقل اس کو میں نے لاست پر اس لئے رکھا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو اس پہلی صورت کے اندر اب یہاں پر غیر آقل کی بات آگئی غیر آقل کون کون ہے بھائی انسان جن فرشتے ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے غیر آقل ہیں ہم اونٹ کو لے لیتے ہیں اونٹ اونٹ سمجھتے ہیں نا بھائی اونٹ اونٹ کے لئے عربی میں آتا ہے الجملو کیا؟ الجملو اور الجملو ہم کہتے ہیں ایک اونٹ کو یعنی ایک واحد لیکن اگر ہم نے کہنا ہو بہت سارے اونٹ تو بہت سارے اونٹوں کے اونٹ کے لئے کیا آتا ہے؟ الجملو کیا آتا ہے بھائی؟ الجملو الجملو جو ہے یہ جمع مکسر ہے اور یہ آپ کا غیر آقل ہے غیر آقل کی جمع ہے اونٹ جو ہے نا اونٹ انسان تو نہیں ہے انسان ہوتا تو اقل مند ہوتا لیکن جانور ہے تو اقل مند نہیں ہو سکتا یعنی غیر آقل ہے تو یہ ہمارا کیا ہے بھائی؟ الجملو غیر آقل ہے اور جمع مکسر ہے تو اس کے لئے کیا آئے گا بھائی؟ اس کے لئے صرف مونس کا سیغہ آئے گا اس کے لئے مذکر کا سیغہ نہیں آسکتا اور یہ چیزیں آپ نے پچھلی تمام کلاسز میں پڑھی ہیں تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں اگر ہم نے کہنا ہو اونٹ گئے تو ہم یہاں پر لکھیں گے ذہبتل جمالو اور اونٹنیا اونٹنیا یعنی فیمیل اونٹنیا اس کے لئے عربی میں آتا ہے ان نوکو کیا آتا ہے بھائی؟ ان نوکو ان نوکو ہم کہتے ہیں اونٹنیا اگر ہم نے لکھنا ہوں اونٹنیا گئی تو اس کے لئے بھی ہم کیا کریں گے بھائی؟ ہم ذہبت ہی استعمال کریں گے یعنی ذہبتل ذہبتن نوکو اب دیکھیں یہاں پر ہم نے غیر آقل ہمارا فائل غیر آقل جمع مکسر تھا تو ہم نے یہاں پر سیغہ نمبر فور سیغہ نمبر فور استعمال کیا سیغہ نمبر ون اس پانچوی صورت کے اندر استعمال ہوگا ہی نہیں کیونکہ غیر آقل کی جمع مکسر کے لئے واحد موننس کا سیغہ آتا ہے یہ اس سے پہلے آپ نے ناؤنز کی کلاس میں پڑھا ہے میں تھوڑا سا وہ دہرا دیتا ہوں شاید وہ اس یاداشت میں آ جائے ہم نے سب سے پہلا جو ہے ٹاپک پڑھا تھا شاید غالباً مرکب توصیفی کا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر موصوف غیر آقل کی جمع ہو تو صفت واحد موننس آئے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوسرا ٹاپک پڑھا تھا مرکب اشاری اگر مشارون علے غیر آقل کی جمع ہو تو اشارہ واحد موننس آئے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیاں پڑھا جملہ اسمیاں میں اگر مبتدہ آپ کا غیر آقل کی جمع ہو تو خبر واحد موننس آئے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے اسمائی موصولہ میں بھی پڑھا کہ اگر غیر آقل کی جمع کے لیے اسمائی موصولہ استعمال کریں گے وہ بھی واحد موننس ہی آئیں گے زمائر میں بھی ہم نے یہی جانا کہ غیر آقل کی جمع کے لیے زمائر بھی واحد موننس استعمال کریں گے تو یہ جو قائدہ ہے یہ بالکل آپ نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہے یعنی غیر آقل کی جمع مکسر کیلئے کیا آتا ہے بھائی واحد مونس کا سیغہ آتا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ یہ پانچوی سورت ڈیفرنٹ ہے اس سے پہلی جو ہم نے سورت دیکھی اس سورت کے اندر آپ مذکر کا سیغہ بھی مونس کا سیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سورت کے اندر آپ مذکر مونس دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں اس دوسری سورت کے اندر آپ مذکر مونس دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور پہلی سورت کے اندر آپ مذکر مونس دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں پہلی سورت ہے کہ فائل اگر آقل مذکر مونس کی جمع مکسر ہو اور جو ہماری لاست والی سورت ہے اس میں کیا ہے فائل اگر غیر آقل مذکر مونس کی جمع مکسر ہو یہ دیکھئے غیر آقل تو غیر آقل کی جمع مکسر کے لئے واحد مونس کا سیغہ آتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے ناؤنز والی کلاس میں پڑھائی ہیں ہو سکے تو آپ ان کلاسز کو دیکھ لیجئے پلیلس میں آپ کو پورا پلیلس مل جائے گا ناؤنز کا ان کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آج ہم نے یہ چار صورتیں جانی اور ایک ایکسٹرا یہ والی صورت جو بلکل ڈیفرنٹ ہے اس سے اس کو بھی آپ نے جان لیا اور یہ جو صورتیں تھیں یہ بڑی ہی امپورٹنٹ تھی کیونکہ یہ جملہ فیلیہ کا اہم ترین قائدہ تھا اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری تھا تاکہ آپ جب کل کو عربی کتب کے اندر یہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے ان صورتوں کو اب یاد کر لیا سمجھ لیا تو انشاءاللہ اب آپ کے لیے فائدہ ہوگا اور آسانی بھی ہوگی انشاءاللہ عربی زبان سمجھنے میں تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ٹاپک اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمین شیئر کر دیجئے میرے لئے دعا کیجئے گا ملتا ہوں انشاءاللہ نیکس اپسوڈ میں تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن و حفاظت میں رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مصطفی ہمارا ہے رہن